ہلو بچوں کیا حال شل آپ کی کیسے ہیں آپ دیکھو آج ہمیں سیکشن سی کے شروعات کرنی ہے بہت بھی پیارا سیکشن سی بہت نولیجیبل اور بہت مجھا آنے والا آپ کو اس سیکشن سی کے اندر میں ابھی ہم لوگوں نے پچھلے سیکشن میں انڈیس 103 کے سٹیڈی کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا انڈیس 103 کے مطابق اگر کوئی بزنیس ایکوائر ہوتا ہے جب بزنیس کا ایکوزیشن ہوتا ہے تو پھر کس طریقے سے اکاونٹنگ ہوتی ہے بہت بچے آج جو ہمارا سیکشن سی کے شروعات ہو رہی ہے اس میں ہم لوگ کیا کریں گے پانچ انڈیس کی سٹیڈی کریں گے سوری چھے انڈیس کو ہم پروپر طریقے سمجھیں گے جس میں پہلا انڈیس ہے انڈیس 110 ایکسو دس کنسولیٹر فرنشل سٹیٹمنٹ سری کنسولیٹر فرنشل سٹیٹمنٹ ہم نے پڑھا تو تھا وہ انڈیس 103 میں جب ایکوزیشن ہوتا تو آپ نے بنانا سکھایا تھا ہم بچے وہاں پہ ہم نے انڈیس 103 کے مطابق دیکھا تھا یہاں پہ 110 کے مطابق دیکھیں گے 103 میں اور 110 میں کیا فرق ہے وہ بھی سمجھیں گے اور پھر کلاس کو آگے بڑھائیں گے طریقہ پڑھنے کا ہمارا وہی ہوگا کہ پہلے ساری باتیں پریکٹیکل ہی ہم لوگ سمجھیں گے اور پھر انڈیس انڈیس کریں گے اس چپٹر کا تھیوریڈی کلی تاکہ ایکزام میں کوئی بھی کوشن آجائے پریکٹیکل چاہے تھیوری ہمارے بچوں سے نہیں بچ پائے ٹھیک ہے نا تو انڈیس 110 پھر ہم انڈیس 27 کے سٹیڈی کریں گے جو سیپوریٹ فرنشل سٹیٹمنٹ بنانے کے بارے ہم بتاتا ہے اس کا بھی تھوڑا مولا دسکشن ہم لوگوں نے on date of equation 103 کے مطابق کیا ہوا ہے proper discussion theory کے ساتھ ہم اس سیکشن سی کے اندر میں دیکھیں گے اس کے بعد investment in associates and joint venture کی accounting کیسے ہوگا انڈیس 28 اس کا بھی سٹیڈی کریں گے non current assets held for sale and discontinued operation کی accounting کیسے ہوگا انڈیس 105 کے مطابق سکھیں گے joint arrangements کیا ہوتا ہے اس کی accounting کیسے ہوگا انڈیس 111 and disclosure of interest in other entities other entry کا مطلب کیا ہو گیا وہ آپ کے subsidiary company آپ کا joint venture associates اس میں disclosure کیا ہوگا وہ بھی انڈیس 1.2 کے مطابق پڑیں گے مطلب یہ سب ہمیں پڑھنا اس سیکشن سیکھ اندر میں ہمارا پہلے جو main آپ کا اس سیکشن کو پڑھنے کا motive وہ ہے آپ کا انڈیس 110 تو ہم وہاں سے شروعات کریں گے اور class کو آگے بڑھائیں گے آج کی class میں آپ کے دیوانگ میں کوئی if اور نہ ہے میری باتوں کو بہت دھیان سے آپ سنیں گے اور جب بولوں لکھنے کو تو آپ کو لکھنا ہے جب بولوں نہ تو پھر نہ آپ کو اس class کے end یعنی کہ انتھ ہوتے ہوتے میں ایک بڑا اچھا سا trick بتاؤں گا exam کے لیے جس کو مہا منتر نام دیں گے اگر اس trick کو ہم پروپر طریقے سے سمجھ گئے تو آپ کا انڈیس 110 یہ آپ کے بچے کا کھیل بن جائے گا مطلب جس طریقے سے بچے کھیلتے ہیں اسی طریقے سے چلو زیادہ بولوں گا time خراب ہوگا آپ اپنے گھڑی دیکھ لو مجھے اگلا دو گھنٹے اپنا دو بس دو گھنٹے اس دو گھنٹے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یہ chapter کتنا سمپل ہے کتنا سمپل ہے اگر ہمیں concept طریقے سے پتا ہے تو میں شروعات کرتا ہوں دھیان دو پہلے تو آج ہماری کلاس کا جو study ہوگا نا ہم لوگ کیا کریں گے انڈیس 110 اور انڈیس 27 پہ ہم فوکس کریں گے دو کے اوپر میں ساتھ ساتھ ہے نا اور پھر ہم آگے کلاس کو بڑھائیں گے ابھی ان کے بارے میں study ہم الگ سے کریں گے پہلے ان دو پہ ہم ایک سا چلنا چاہتے ہیں لیکن اس کے پہلے میرے بچے types of financial statement یہ جو financial statements ہوتے ہیں جس میں کی آپ کا profit loss account ہو گیا balance sheet ہو گیا cash flow ہو گیا mainly جو ہم لوگ بناتے ہیں ان کے کتنے types ہوتے ہیں مطلب کتنے طریقے کے بنایا جاتے ہیں جب آپ کسی company میں job کرنے جاؤ گے یا اپنی company start کرو گے تو کتنے طریقے کے بنتے ہیں میرے بچے تین طریقے کے ہوتے ہیں separate financial statement دوسرا consolidated financial statement اور تیسرا individual financial statement سر یہ تین میں سے دو کا نام تو یہاں پہ دکھ رہا یہ تیسرا کیا ہے سب آپ جانتے ہو میں تھوڑا ساپ کو سمجھاؤ میرے بات دھیان سننا سنو لکھنا بند کریں گے میرے بات سننا ایک company جس کا نام آپ نے سنائی ہوگا coc limited سنا آپ نے نا yes sir دیکھو اس company کے under میں کئی سارے subsidiary ہیں آپ کو پتا ہے subsidiary کا مطلب جس پہ ہمارا control ہوتا ہے اور control کا مطلب ہم نے ونجیدو 3 میں آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی holding 50% سے زیادہ ہوتی ہے اور بھی بہت ساری بات تھے اکاؤنٹنگ کے لئے 50% سے زیادہ اگر آپ کا اس کے ووٹنگ پاؤس ہے تو ہم اس کو holding بولتے ہیں یعنی کی share holding تو میرے بچھے coc company کے اندر میں مان لو ایک company ہے جس کا نام ہے ex limited ہے نا it's a subsidiary company ایک انہوں نے کیا کیا ایک company ہے وائل limited یہ بھی ان کی subsidiary company ہے ایک ان کا joint venture ہے joint venture کیا ہوگا ہم دیکھیں گے بعد میں اس کو الگ سے بٹ مان لو ایک joint venture ہے کسی z limited کے ساتھ آپ کا z limited کے ساتھ ہے نا یہ تین چیزیں چل دی ہیں دیکھو جب کوئی company جس کے ساتھ کچھ subsidiary joint venture associates یا کوئی بھی اس میں سے ایک ہوتا ہے کوئی بھی ایک یا ایک سے زیادہ تو ملکہ ان کو دو financial statement بنانے ہوتے ایک بنانا ہوتا ہے separate financial statement ایک ان کو بنانا ہوتا ہے separate financial statements جس میں آپ یہ separate میں کھا کریں گے صرف اپنی بات ان کی بات نہیں کریں انہوں نے ان کے assets کتنے ہیں ان کے assets کتنے ہیں ان کے livetage کتنی ہے ان کا share capital کتنا ہے ان کا reserve کتنا ان کو بتاتے ہیں یہ صرف coc کا ہوگا اب یہ کام کرتے ہیں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں انہ ان نیسی سے بعد میں confusion ہوگا مان لو کمپنی جس کے دو subsidiary آپ کے ٹھیک نا اس کے ساتھ ساتھ ان کو کہا گیا ہے آپ جو separate financial statement بناؤ گے indes 27 کے مطابق پروفیٹ لوس اکاؤن مطلب SPL بیلنشیٹ کیش لو سب آجاتا ہے ہم سکھیں سب کی اکاؤنٹ کیسے ہوگا میں بیلنشیٹ میں دکھا رہا ہوں کہ ان کو یہ بھی بنانا ہوگا تو یہ جو کنسولیڈیٹ بنے گا اس میں کیا کریں گے کہ جو ایسیٹ ہیں کس کے coc کے وہ سوائی کو اکٹھا کریں گے بہت ساری بات ہیں جو ہم دیکھ چکے ہم اس میں نہیں جانا چاہتے میں سب اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کمپنی جس کا ایک یا ایک سے زیادہ سب سیڈیری جوائن وینچر ایسوسیٹ ہیں تو ان کے ان کو دو آپ کو سٹیٹمنٹ بنانے پڑیں ایک سپریٹ جس میں سیب اپنی بات کریں گے اور ایک آپ کا کنسولیڈیٹ کیا ہو جس میں اپنے ساتھ ساتھ ان کے جو ایسیٹ سیلیویٹی ہیں ان کو بھی اکٹھا کر دکھائیں گے ایسے ہم 1010 110 کے مطابق دیکھیں گے آج کلیر جب جب دونوں یہی بنا رہے تو پھر یہ کون بنائے گا میرے بچے ان ڈیویجیل فانشل سٹیٹمنٹ بنائے گا ایک کمپنی جس کا نام ہے مال آپ کس کا لے دوں میں چورو لیمٹیڈ سر یہ کس نام چھوڑو نا چورو لیمٹیڈ ایک چھوٹی سی کمپنی ایک ایسی کمپنی جس کا کوئی سبسیڈری کوئی 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 اسوسییٹس نہیں ہے بٹ وہ اکیلے ہے اور خود کام کر رہی ہے کسی کو کنٹرول نہیں کر رہی آپ کا ایسے جو کمپنی ہوں گے ان کو بنانا ہوگا انڈیویجیل انڈیویجیل فانانشل سٹیٹمنٹ اور یہ انڈیویجیل فانانشل سٹیٹمنٹ کیسے بنتا ہے آپ جانتے ہیں آپ نے انڈیویجیل پڑھا ہوا ہے جس کے اندر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا فورمیٹ آپ آپ کا سٹیٹمنٹ کیا ہوگا اسی کے مطابق یہ بنائیں گے تو آپ کو یہ بات کلیر ہونا چاہے کہ انڈیویجیل کا مطلب کیا جی وہ کوئی بھی کمپنی جس کے سبسیڈیری جوائن ونیچر سبسیٹس نہیں وہ انڈیویجیل بنائیں گے نورمال جیس تریکی سبسیڈیر لیکن اگر آپ مان لو یہاں پہ کسی کوئی سبسیڈیری پہ آپ کنٹرول کر رہو کسی کے ساتھ جوائن ونیچر ہے کسی کے ساتھ ایسو سیٹس ہے آپ کم بیجنس کب کمپنی کا پھر آپ کی اکاونٹنگ کیا ہوگا دو انڈیس آپ کو گون کریں گے ہنڈر ٹین کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ٹونٹی سیبن آپ کو بتائے گا کہ جو آپ فانانشل سٹیپنی بناؤ گے اس میں ان کا پریزنٹیشن کیسے کروگے سیپرٹ کو لے کر ہم پڑھیں گے آج ہم اس کلاس کو آگے بڑھائیں گے یہ بات آپ سمجھو بھائیں میں جانتا ہوں اور میں اس کو جتنی بھی سمجھ ساری بات اس کو سمجھ سمجھ بنا ہوا ہے آپ پہلے شروعات کریں گے آج کو شنبر 1 کے ساتھ پہلے میں اس کو میٹاؤں مجھ مجھ اس کو میٹانا ہے آپ اس کی کو پی کر لو اور پھر 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 کر کر آتا ہوں کی ڈیس ونجی ڈی کے مطابق آپ نے جو کنسولیڈیٹ کیا تھا فانشل سٹیٹمنٹ پھر یہ کیا ہے میں اس کو سمجھ انا چاہوں گا پھر اس کو کو پھر کر لو میں ایک سیکنڈ کے لئے یہاں پہ ہو جاتا ہوں آپ ویڈیو کو پہنج کرو اس کو کو پھر میں کلاس کو آگے بڑھاتا ہوں آج کلاس کلاس شروعات کروں گا اس کو ہٹا کر شروع کروں گا اور میں ساری بات آج کا جو مین فوکس ہوگا وہ سپریٹ سٹیٹمنٹ پہ اور ہمارا کنسولیٹڈ سٹیٹمنٹ پہ اور اسی میں زیادہ فوکس مطلب ان دونوں میں بولو کہ سپریٹ میں کچھ ہوتا نہیں وہ تو دکھا دوں گا آپ کو کیسے اس کا پریزنٹیشن ہوتا ہے ہمارا ہمارا ہنڈیس ہنڈرڈ ٹین کا آپ کا سٹیڈی ہے آپ یہ کام کرو کوش نمبر ون پہ آئیے کوش نمبر ون پہ زیادہ بولوں گا آپ کو مجھا نہیں آئے کوش نمبر ون پہ آئیے اور کلاس کو آگے بڑھاتے پڑھو نمبر ون کیا بتا رہا ہے کوش نمبر ون آپ چیک کریں گے کہتا ہے on 31st مارچ 2020 میرے بک پیبل ان کہتا ایکوٹی شیئر سو ڈین اچ اور بیلنش کہتا on ڈیٹ آف ایکوزیشن آف بہت کمپنیز آر گیبن بیلو دونوں ہی کمپنی کا آپ کا جو بیلنش شیئر ہوگا آپ ڈیٹ آف ایکوزیشن آپ کو بتا رہا جی سنو دھیان سی اس میں کیا بتا رہا ہے کہتا کی coc اور tata کا ایکوٹی شیئر کیپل ہے یہ کہتا کہ آپ کا profit loss account ہے دونوں کا ڈیونج کریٹر پلانٹ مشینری ڈیٹر 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 دونوں کا آپ کو بیلنش ہیٹ کے انفرمیشن ساپ کو دیئے ہوئے سری انفرمیشن ٹی شیپ میں ہم ایسی بیلنش بنایں گے نا میرے بچے ایکزام میں انفرمیشن کسی بھی طریقے سدھے آپ کا بیلنش ہیٹ کا جو پرپریشن ہوگا ایج پر انڈیس ہی ہوگا ٹھیک نا ہم دیکھیں گو شیج کو اپ جو آج پھر کہتا افتر ون year of operation دھیان سے اس بیلنش ہیٹ کھ نیچے میں کہتا کہ ایک سال operation ہو جانے کے بعد ان کا بیلنش ہیٹ 31 March 2021 کو بتا رہا ہے کہ پلانٹ مشین دے اتنے کیوں گئے انویس میند تاٹر لیمٹی 365 ہو نا ہی تھا ایک بار چی کرو نا اوپر والے بیلنش وہ investment COC بک میں دیکھ رہا ہے ہاں نیچے میں دیکھ رہا ہے کیونکہ ایک سال گزرننے کے بعد آپ دیکھے گا پلانٹ مشین دیکھو 365 میں آپ نے تاٹا میں investment کیا دیٹر سے cash bank یہاں equity share capital ارے COC کا equity share capital یہ بڑھ 765 ہو گیا دھیان سے آپ دیکھو اوپر والے balance sheet میں equity share capital 4 lakhs کا amount تھا 4 increase to 765 یہ 3 lakhs 65 thousand equity کیسے بڑھ گیا بڑھ نا ہی تھا آپ نے investment کیا ہے ارے اوپر میں پڑھو starting میں 3 laag 65 000 کا investment کیا اپ نے payment equity shares کے through کیا تو اگر ہم اگلے balance sheet میں ایک طرف آپ investment دیکھ رہا ہے اور جو آپ نے consideration پہ کیا تھا وہ اپ equity share capital میں ایڈ ہو کے دیکھ رہا ہے اس میں کوئی جادو کی بات تو ہے نہیں سیمپل سا concept آگے بڑھ نا پھر کہتا ہے ڈیٹر سے آپ کے جی کیش ڈیٹی کہتا کہ prepare consolidated balance sheet of COC limited as on 31st March 2020 ایک منٹ یہ 31st March 2020 یعنی on date of acquisition جو آپ نے consolidated کرنا وہ بھی بنانا ہے جی and 31st March 2021 as for index 103 and index 110 आप کا یہ دو بات ہیں پہلے میں اس کوشنو کا سمجھاؤ یہ دکھو میں آپ پہلے نا ایک ڈائیگرام سے آپ ساری بات سمجھ انا چاہت ہوں ابھی کوشن کا solution چھوڑ دو نام یہ ڈائیگرام دیکھو آپ یہ ڈائیگرام جبھا بتاؤ date of acquisition doa short date of acquisition کیا ہے کوشن میں 31st March 2020 اس دن پہ ہم نے بزنس ایک وائر کیا یہ کوشن میں دو date آپ کو دیا ہو ہے آپ یاد کیجئے جب جس دن پہ آپ نے بزنس کو ایک وائر کیا اس دن پہ آپ نے consolidated balance sheet بنانا ہوتا ہے یہ بات میں نے financial statement میں بھی balance sheet لکھ رہا ہوں consolidated کے ایک بنانا پڑتا یہ جو بنے گا وہ edge پر ind s 103 ind s 103 اور یہ آپ نے پیچھلے section میں پیچھلی کلاس تک میں ہم نے اس کو بہت اچھی طریقی سے study کیا ہم دوبارہ یہاں پہ دیکھیں کیونکہ اسی کا آپ کا آگے کام کرنا ہے پیر من بچے جب ہم date of consolidation یعنی ہم ہمارا جو balance date ہوتا ہے balance date کا مطلب کہ جس دن ہم لوگ کیا کرتے جب financial statement بناتے ہیں اس دن پہ ہمیں پھر سے requirement ہے کہ دیکھو جی آپ کو دو چیز بنانا ہوگا ایک تو آپ کا separate financial statement separate financial statement آپ کو بنانا ا ہوگا statement ہے نا separate financial statement دو چیز آپ کو بنانا ہوگا یہ separate financial statement یہاں بھی بنتا کبھی بھی بنا سکتے ہیں اگر کسی company کے اندر میں subsidiaries ہے تو دونوں بنتا بچے یہاں بھی بنا سکتے کوئی دیکھت نہیں ہے سال کے end میں یہ requirement ہے کہ دیکھو جی ایک تو آپ کو separate بنانا پڑے سٹیٹمنٹ یہ جو separate سٹیٹمنٹ بنے گا یہ کسے بنے گا یہ کون گون کرتا ہے ڈیس 27 آپ کا اور آج کسی دن پہ جو کن سولیڈیٹ کیا بنے گا کسی بنے گا تو گون کرتا ہے ڈیس 110 تو جنا پڑھو نا کہ کوشن نے کیا پوچھا وہ کہتا دو بنانے کے لئے بول آپ کا یعنی کہ on date of acquisition اور on date of consolidation تو میں شروع کرتا ہوں یہ تو آپ جانتے ہیں اگر دونوں آجائے تو پھر کیسے کریں گا وہ بھی سکھ لیتے کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر چلو میں پہلے اس کی شروعات کرتا ہوں تو آج یہاں پہ solution solution کر رہے آپ کوش نمبر ون کا آپ کے بکلیٹ کا اور یاد دکھنا آج کی کلاس میں آپ کے دماغ میں کوئی if or نہ ہے بس آج ہی کلاس میں آج ہی کلاس آپ کا if or کے بینہ ہوگا جتنے آپ کے سنتوش سر آپ کو بتائیں گے اتنا ہی چکی ہیں اور انہی باتوں کو کرنے کے لئے آپ کے انسٹوٹ کے بکلیٹ کے سارے کوشن کے ساتھ کم سے کم 50 60 کوشن میں نے بنایا ہوئے اس چیپٹر کے اندر میں جہاں پہ آپ کو پر کمانڈ کراؤں گا اگزام میں اگزام جو بھی سوچ سکتا ہے وہ یا پیڑھی سکتے وہ بھی میں سوچ لیا ہے کوشن کو روپ میں آپ کے پاس رکھا آپ چندہ نہ کرنا بس وشواف رکھنا کی آج کلاس میں لگ دیتا ہوں نو ایف نو ایف نو نو اور مطلعہ ایف اور نہیں کرنا بس سر اور سر اور کوئی نہیں سنو میری پہلے میں بیلنس شیٹ اور یہ ہم لگ کب بنا رہے ہیں ایز اون 31 مارچ 2020 مطلب on date of acquisition ٹھیک نا یہ کس کے مطابق بنتا ہے ان اس 103 کیا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہ سر پھر بھی کوئی بات نہیں ہم دوبارہ سمجھ لیں یہا پہ کیونکہ ہمیں ایکزام میں اس کو لے چلنا ہے تو یہ لو آپ کا format as per index یہ ہم نے ready کیا ٹھیک نا اور کیونکہ ابھی مجھے زیادہ format پہ باتیں نہیں کرنی format پہ ایکس explanation question number two onward دوں گا تو ابھی نا بس میں چاہتا ہوں کہ balance sheet آپ کو سمجھ میں آجا format پہ ہم کام کوش number one یہ ٹھیک تو اب کیا دکھ رہا ایک تو دکھ رہا plant machine تو میں یہاں پہ جو ہمارے asset side ہوتے ہیں asset side اس میں آپ کا پہلے non current assets non current assets تو آپ لکھیں میرے ساتھ non current assets and non current assets کے اندر میں ایک plant machine یعنی PPE کیونکہ chances یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ on date of equation ہم لوگ index 23 میں پتہ کرتے تھے ہماری goodwill کتنی ہے یعنی کہ اگر کسی company کو acquire کیا تو ہم نے net assets ہے اگر اس سے زیادہ پے کیا تو goodwill کم to capital zero gain or bargain پر جائے آپ کو یاد ہوگا وہ کمپیوٹ کرنا ہوگا اور possibility ہے کہ goodwill آجائے تو میرے بچے میں یہاں پہ goodwill لکھ دیتا ہوں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہم اس کو نیل کر دیں گے اور آگے سے کمپیوٹ کرنے کے باد ہی لکھیں گے کیا کے اندر میں آپ کو نام کیا کیا دکھ رہا ہے تو ایک تو trade receivables جس میں ڈیٹرز کا نام آئے گا trade receivables اور دوسرا نام یہاں پہ کیا دکھ رہا cash and cash equivalent ٹھیک نا یہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا record کر دیا کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں بس ہمارا کام ختم consolidated ہو رہا ہے total آپ کو یہاں لکھ دیں گے consolidated ہم کیا کرتے تھے چلو ابھی آگے کی بات کر لیں گے پھر liability side میں آئیے equity and liabilities ساتھ ساتھ کریں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہئے equity and liabilities اور equity and liabilities کے اندر میں آپ کا number ون یہاں پہ equity ہے اور اس equity کے اندر میں دو نام آئیں گے ایک تو equity share capital equity share capital اور دوسرا بتاؤ جڑا profit loss account یعنی other equity nci ہی نہیں کوشن میں nci جو آپ نکالا کرتے تھے یاد کیجئے وہ یہاں پہ ہی نہیں میرے بچے کیونکہ آپ دیکھو یہاں پہ ہنڈر پسند share آپ نے acquire کیا کاش آپ acquisition ہنڈر سے کچھ کم کی ہوتے تو یہاں پہ nci آتا جیسے ہم نے india سونج ترسی میں پہلے پڑھا ہوا ہے بٹ anyway وہ نہیں ہے یہاں تو کیوں جھگڑا کرے کوش نمبر two میں آگا ہم دیکھ current liabilities non current liabilities کے اندر میں آپ کا یہاں پہ financial liabilities financial liabilities ہے نا پر پر فورمیٹ میں تو چیزیں لکھیں لکھیں گے پتہ نہیں institute اتنا فورمیٹ میں کیوں نہیں دیکھا بولتے یار اتنا نہ کرو تو بھی کام چل جائے گا مارک سو لینا ہمیں جا کر ریال ہمارے پاس ایک ہی نام دکھ رہا ہے trade pay 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 تو یہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ لکھ دیا میں آگے بڑھانے کے پہلے کچھ workings کروں گا ایک تو ہمیں یہاں پہ آپ کا نکالتے تھے ہم لوگ NCI جو نکالنا نہیں کیونکہ 100% holding ایک ہمیں جاننا ہوگا کہ on date of acquisition جو ہم نے اس company کا net assets acquire کیا ہے اس کے بدلے میں جو ہم نے payment کیا اسے کیا گھٹا کیا فائدہ میں آپ کو یاد دلا دوں آپ پڑھو نا یاد کرو 103 میں یہ لکھنا نہیں آپ کیا entry کرتے تھے assets debit کس of company liability credit تو میں اس کو net assets دیکھتا ہوں یہ کون سے price پہ تھا fair value پہ two consideration یاد کیجئے آپ یہ entry کیا کرتے تھے two nci اگر ہوتا تو اگر پہلے سے کچھ investment ہے اس company میں step investment کے آپ نے تو پھر investment کو cancel کر دیتے یہاں پہ investment کوئی نام ہے نہیں آج ہی ہم نے سارا کیا nci ہے نہیں تو یہ دو نام ہمیں check کرنا ہوگا اگر balancing figure اوپر میں آگیا تو ہم on bargain purchase یعنی capital user کے نام سے entry ہوتا تھا یہی کام کیا تھا بولو نا yes sir تو میں اس کو نکالنا شروع کرتا ہوں کیونکہ مجھے سمجھانا ہے اور میرا مقصد یہ نہیں یہاں پہ آپ کو لے کر آنا ہے اس لئے شاید یہ کوشن سلو چلو سلو چلو but believe کیجئے سلو چل دوسرا کوئی نہیں میرے بچے آؤ نا working notes number one سنو دھیان سے باتیں آپ کو سمجھ نہیں ہوں گی ہمیں اس goodwill کو نکالنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا جی لکھتا ہوں میں پہلے یہاں پہ computation of لکھیں میرے ساتھ working notes میں computation of آپ کا goodwill 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 oblique gain on bargain purchase جو بھی نکل کے آجائے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ gain on bargain purchase rare case میں آتے ہیں اس کا region ہم نے سمجھ ہے آپ کو india 3 میں بٹ یہاں پہ discussion کا موقع نہیں ہم لوگ آگے بڑھتے کیا کریں ہم لوگ پتہ کریں گے یہاں پہ number a آپ computation of computation of net assets ہمیں پہلے net assets جان نا ہوگا کس کا جس company میں ہم نے پیسہ لگا ہے coc نے کس کو purchase کیا tata کو net assets of tata limited tata limited computation of net assets of tata limited cover on date of acquisition جب ہم نے آپ کا business acquire کیا تھا تو on date of acquisition ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپ کا نکالیں net assets کیسے نکالیں گے یاد کیجئے آپ یاد کرو نا میں آپ کو یاد دلاؤ اس question کو دیکھو اگر اس question میں net assets نکال نا ہے تو جتنے بھی tata assets ہیں جتنے بھی tata assets ہیں on date of acquisition ان کو ہم یہاں پہ لیتے تھے at fair value بولو نا yes sir اس میں سے liability کو منص کرتے تھے at fair value میں آپ کو دکھا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے لکھو یہاں پہ اس کو کرنے کے دو طریقہ ہے ہمارے پاس اب رمبہ کھچوں گا بھٹ آپ کو کون سے سمجھانے کے لیے assets at fair value ہے نا نو ڈاوٹ کس کے assets کی بات کر رہا ہوں تاٹا کا بتاؤ کون کون سے assets ان کے balance sheet میں دیکھ رہے ہیں on date of acquisition plant machine دی ہے دوسرا ان کے data سے اور تیسرا ان کے balance value ہاں ٹھیک بولا آپ نے میں اس کے fair value کو ڈھونڈ نے کے لیے کوشن کے نیچے آوں گا کہیں وہ ہمیں بتا دے لیکن میرے بچے کہیں بھی کوشن میں الگ سن ہی بتا رہا ہے ان کی fair value کتنی ہے تو ہم نے کہا تھا پچھلے section میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر کوشن میں کسی assets کی fair value آپ کو نہ بتا ہے تو پلانٹ مشین کتنا ہو گیا 4 لیک 40 000 فیئر ویلو الگ سے کچھ بتا نہیں رہا کیش بینک کہتا 40 000 ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل کتنا آگیا جی 4 پلس 5 5 لیک 90 000 ہے نا بچے یہی ہوا نا 5 لیک 90 000 اس میں سے ہم لوگ منس کیا کرتے تھے liabilities at fair value liabilities at fair value کو منس کرتے جب بتاؤ کون سی liability ہے تو ہمیں دو liability دیکھ رہا ایک تو 12% ڈیونجرز ہے نا 12% ڈیونجرز اور ایک نام ہمیں دکھ رہا جی کریٹرز کا مجھے یہ بتاؤ کہ 12% ڈیونجرز آپ کے balance sheet میں کتنے ہیں tata limited کے 220 000 تو 220 000 روپے کے آپ کے یہ ہیں اور کریٹرز کا کیونکہ نیچے کچھ نہیں بتاؤ جیتنا book میں اتنے مانیں گے 80,000 کا amount آپ کا تو میرے بچے ان کا net assets جو نکل کے آگیا net assets at fair value at fair value وہ کتنا نکل کے آگیا آپ کا 590 میں 3 lakhs منس کیا تو 2 lakh and 90 thousand 2 90 یہ fair value نکل کے آگیا ہے نا تو ان کا جو net assets at fair value کتنا نکل کے آگے 2 90 اگلے step میں یاد اکھنا یہاں پہ جنرل انٹریز آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ سوچ رو کہ میں اتنا کام کیوں کروں فٹ جنرل انٹریز بناوں گا اور جنرل انٹریز کو بنا کے پہل سنگ goodwill نکال دوں گا نہیں کرنا میرے بچے ٹائم کی برباد دیئے اتنا ریکوارمنٹ نہیں ہے تو سر یہ کون سا کہیں کی ٹائم کی سی میں اس کا شورٹ کٹ بتاؤں گا تب ہی تو لکھا میتھر ون آپ چین تا مد کرو آپ پہلے کرو تو ہمیں نیٹ ایسٹ پتا چلا گیا اب اس کے بعد بی میں goodwill کو نکالنے کے لئے کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے نیٹ ایسٹ ایڈ فیر ویلو کتنا نکل گیا 290 290 مطلب یہ آگیا 290 مجھے بتاؤ اس کے لئے جو ہم لوگوں نے کنسیڈریشن پے کیا تھا ہم لوگوں نے کنسیڈریشن جو پے کیا تھا کتنا پے کیا تھا سر کنسیڈریشن کوشن میں کہہ رہا پڑ بلکول سٹارٹنگ میں کہتا 365 مرے بچے 365 کا پنے پیمنٹ کیا ہے اوہ آپ نے زیادہ پے کیا یہ دکھو 365 تو یہاں پہ گوڈویل نکل کے آگیا آیا نا بچے یہ ہمارا گوڈویل ہو گیا ہمیں جنرل entry پاس نہیں کرنا مجھے پتا آپ کہہ رہو کی اچھا یہ کب آیا جی گوڈویل آن ڈیٹ آف ایکوڈیشن جب ایکوار کیا تھا کتنا آگیا 75 مجھے پتا اب ہی آپ مجھ پہ دو شاہر اپن کر رہو چلا رہے ہو کسر یہ بھی تو کوئی جیادہ سیمب کرتے تھے تو جتنا coc کا assets ہے اس میں tata assets کو اکٹھا کرتے تھے یہ بات دھان رکھیں گے coc کا جو assets ہوگا وہ carrying amount پہ اور tata کے assets جو ہم اپنے ساتھ اکٹھا کریں گے that will be at آپ کا fair value کیونکہ اس question میں الگ سے fair value آپ کو نہیں بتا 60 آپ کا coc کا ہے اور tata کا جو آپ کا set کا fair value کتنا دکھ رہا ہے 4,10,000 ٹھیک 4,10 تو کتنا ہو گیا 10,70,000 یہ 10,70,000 سے entry کر لیا ہے 10,70 goodwill ہم لوگ نکال چکے that is 75,000 تو آپ goodwill کو یہاں 75,000 لگھتے کرنٹ افٹس بتاؤ جو trade receivable پہ کوششن دکھنا بس 3,90 کا ماؤ تو میں یہ لگ دیتا ہوں 250 ہمارا اور ان کے ڈیٹرز کا fair value کیونکہ الگ سے کچھ نہیں بتا رہا ہے تو جیتنا book میں مان لیں گے it comes to 3,90,000 3,90 ٹھیک نا اور پھر آپ کا میرے بچے cash and bank 210 پلس کتنا ہوگیا چلو ڈیٹریکلی کرو 250 کیا دکھت ہے سجانہ ہم اگلی کوششن سے ڈیکھ لیں گے نہ بھی ہم کونسپ پہ کام کریں 250 اس کے بعد آو جو ایکویٹی شیئر آپ کو یاد ہوگا میں یہاں پہ number one تھا number two working کر دوں یہاں پہ چیک کرو number of ایکویٹی شیئر number of ایکویٹی شیئر issued ہم نے جو شیئر کیا نا وہ کتنا ایشو کی ہوں گے دکھو consideration آپ 3,65,000 ہے کوشن کہہ رہا ہے کہ ایک شیئر جو آپ ایشو کر دیو 10 روپیج کا ہے تو 36,500 شیئر آپ نے یہاں پہ ایشو کیا ہوگا کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں سر تو میرے بچے 36,500 شیئر یہاں پیش ہوئے اور آپ کے پہلے سے چیک کرو کہ 40,000 شیئر 4,000 amount 10 روپے کی سب سے کتنا ہو گیا 40,000 تو 40,000 پلس یہ یعنی کی آپ کا total کتنا ہو گیا یہ یہ آپ کا آگیا 40 پہلے 45,000 یہ سب کام کب کر رہے on date of acquisition ٹھیک ہے اس کے بعد آدھا ریکیوٹی میں بتائیے کیا ہمارے پاس ہے تو آدھا ریکیوٹی میں ہمارے پاس ہے profit loss account آپ یاد کیجئے ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا میں آج آپ کو دوبارہ بتا دوں گا کی profit loss tata company کا نہیں آئے گا مطلب subsidiary کا ہم shareholders کا کچھ بھی نہیں لیتے ہم لوگ کیا کرتے جی اپنا profit loss account یعنی 240,000 یا 240 یاد ہے آپ کو نا سر کیوں نہیں لیتے میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا آج دوبارہ بتاؤں گا چندہ نا کرو پلے سنتے چلو ہمیں equity share capital and profit loss account data کا کبھی consider نہیں کرنا in consolidate balance sheet میں کبھی نہیں کرنا کیوں میں آپ بتاؤں chint ne کرو COC equity 4 lakhs था और अभी अभी पता चला कि हमने इतने shares और issue कि है कथा करके हमने याद है मैं क्या किया था एक आप क्या deventures हमारे 390 उसके 220 390 के हमारे है and 220 के उनके है 220 के उनके तो कितना हो गया 6,10,000 का amount 6,10,000 और trade paypal यानि creators जड़ा बताओ हमारे कितने 90 उनके fair value कितना 80 तो 90 plus 80 90 हमारे है और 80 उनके है तो amount कितना आपका हो गया 1,70,000 है ना on date of acquisition की बात कर रहे है अब हमने consolidated कर दिया जी हम लोगों ने क्या क्या अगर आप ध्यान से देखो तो COC के सब कुछ यहां पे आगए लेकर आए गुडविल जो हमने यहां पे क्रेट किया equity जो इस्यू किया उसको अपने साथ क्या-क्या incorporate कर लिया तो आप ज़्या चिए करो आपका दोनों से टैली करना चाहिए यह कितना आगया 10,70,000 प्लस 75,000 प्लस 3,90,000 का मौंट और प्लस आपका 2,50,000 का मौंट यह आगया 17,85,000 ज़्या चिक करो यह कितना निकल के आ रहा है तो आपका 7,65,000 प्लस 2,40,000 फिर प्लस आपका 6,10,000 और प्लस आपका 1,70,000 तो यह भी बन गया आपका 17,85,000 यह हमने 17,85 कंसलिडेड कर दिया मरे बच्चे कंसलिडेड कर दिया कोई डाउट इसके इंदर में नई सर यह था ओन डेट ऑफ एकोजिशन अपका हमने यहाँ पे क्या-क्या कंसलिडेड कर दिया अब इसके बाद याद किजिए हमने कुछ नहीं किया अपना सब कुछ लिया तो हमारा तो मेरे बच्चे पहले से सब कुछ टैली कर रही रहा था उनका जो हम लोगोंने लिया वो अपने यहाँ पे एड़केड फेर वैलू कुछ डिफरेंस ना उसको गुडविल कहा और यह टैली कर गया ना हम लोग आएंगे आपका 31 मार्श 2011 को 21 को सरे काम करो ना क्या यहाँ पे हम लोग सेपरेट फारंशल स्टेट्मन नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं यहाँ भी बना सकते हैं अब टाइम बाद होगा मैं उसको यहीं दिखा दूगा कैसे बनेगा यहां के यहां के फिगर के साथ और यहां पे इनके फिगर के साथ आप आओ तो पहले आप पहले मेरे साथ तो चलो मैंने कहा था नो इफ नो और बस मेरे साथ यह हमने यहां का کنسولیڈ کر دے میں اس کو مٹاؤں گا میرے بچے اس کو مٹاؤں گا مٹا دو اس کو یہ سر یہ لیجے میں اس کو مٹاؤں گا اور پھر میں اب آپ کو کیا کروں گا اس کو میں نے مٹا دیا اور میں اب آپ کو آگے لے کے چلوں گا اور اس کوشن کے اندر میں آگے بڑھوں گا میرے بچے پتا کیا ہوا اب یہاں پہ جب date of acquisition ہو گیا ایکوائر کر لیا ہم نے balance sheet بنا لیا سمیں آگے چلا ایک سال کا سمیں گجر گیا ایک سال کا ایک سال کے سمیں گجرنے کے بعد یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی کچھ assets purchase کیا ہوگا کچھ بیچا ہوگا کچھ liability بڑھا ہوگا گھٹا ہوگا goods purchase کیا sale کیا profit کمایا ہوگا loss ہوگا بہت ساری باتیں ہوئی اور سال کا end آیا ہمارا index کہتا ہے کہ آج کے دن پہ آپ کو ایک تو بنانا ہوگا separate وہ کیسے بعد میں اور ایک بنانا ہوگا consolidated کیا ہوا ہے تو پہلے کیونکہ کوشن نے آپ سے کھایا ہے کہ آپ بناو یہاں پہ consolidated consolidated کیا ہوا آپ کا balance sheet بنا رہے ہیں ہم لوگ consolidated balance sheet آپ کا balance sheet یہ کب بندہ ہے as on 31st marge 2021 اور میرے بچے یہ کس کے مطابق بنے گا کیونکہ سال کے end میں balance sheet rate پہ جب بنتا ہے تو وہ index 110 کے مطابق ٹھیک ہے نا تو اس میں فرق کیا ہوگا کچھ بھی نہیں آپ دیکھ لو یہاں پہ آپ کو اچھا لگے گا یہ رہا ہمارا format اور میں اب شروعات کرتا ہوں اس کو بنانے کا ٹھیک نا ہمارے یہی نام ہونے والے ہیں جی assets side اس کے اندر میں پہلے آپ کا non current assets بناو نا میرے ساتھ ساتھ یہی نام تو ہے کوئی نیا assets تو کوشن میں دکھنے رہا ہے ایک سال گجرنے کے باوجود بھی تو وہی سب نام آئیں گے آپ کا number a میں یہاں پہ ppe پھر آپ کا b میں یہاں پہ goodwill goodwill پھر آپ کا two میں there is current assets اور اس current assets کے اندر میں کیا کہے نام تھا یہ تو آپ کا financial assets ہے financial assets اور اس کے اندر میں ہم نے کیا بولا number one آپ کا trade receivables trade receivables اور number two کے اندر میں ہم نے کیا دیکھا cash and cash equivalents cash and cash equivalents کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں سر یہ ہمارا closed ہو گیا ہے نا total this is total a یعنی کہ asset side now come to liability side liability side میں we say equity and liabilities equity and liabilities ٹھیک نا اس میں آپ کا پہلا ہے equity اور equity کے اندر میں یہاں پہ دو نام آ رہے ہیں ایک تو آپ کا equity share capital equity share capital اور b میں آپ لکھ رہے ہیں یہاں پہ other equity nc ہی ہوتا تو میں nc لکھتا ابھی اگلے question سے آئے گا بڑھ فیلال ابھی other equity یہاں پہ آیا اس کے بعد پھر آپ liabilities کے اندر میں آ گئے اور liabilities کے اندر میں یہاں پہ آپ کا non current liabilities non current liabilities اس کے اندر میں آپ کا financial liabilities ہے بتایا تھا نا آپ کا indus one میں وہ ایسی کام کر رہے ہیں format آپ کا اور پھر اس کے اندر میں آپ کا کیا آ گیا bore wings یعنی کہ long term bore wings آپ کے پھر آپ کے b میں آ گیا آپ کا current liabilities current liabilities اس کے اندر میں ہم لوگ کیا کریں گے جی آپ کا financial liabilities تو financial liabilities اوپر والا long term والا ہے یہ نیچے والا short term والا ہوتے ہیں اور اس میں آپ کا آ گیا trade paypal جس میں کریٹر سے سر اس کا ڈیٹیل سب دیکھیں گا اگلی کوشن سب ہی بس کونسی پہ کام کرو یہاں پتا نہیں کیوں داد کر رہا پھر ہمارا یہ total آ گیا and total this is b ٹھیک ہے نا میں شروعات کرتا ہوں میرے بچے اب ہم اس دیر پہ آ گئے یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں balance sheet کو consolidate کر رہے ہیں balance sheet کو consolidate کرنے کے ٹائم پہ پہلے یہ کام کرنا actually کہا گیا ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ consolidate کیا بنائے نا اسی کو base لیتے ہوئے ہم اس کو بناتے ہیں دھیان سے میری بات سننا لیکن base لیتے ہوئے اس کو بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے جیسے class آگے چلے گی اس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا فیلحال آپ کیا کریں گے کہ آپ کو سبھ اتنا بتانا چاہتا ہوں base کا مطلب سبھ اتنا ہوتا جدہ بتاؤ on date of acquisition آپ نے goodwill کتنا نکالا تھا 75 یہ 75 edge یہاں پہ رہے گا no change at all بالکل آپ کا date of acquisition پہ ہم نے جب اپنے tata کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا تھا تو ان کے net assets کو اپنے ساتھ ملایا تھا میری بچے net assets کو ملاتے سمیں جو differences تھے جتنے کمی تھی یعنی goodwill وہ edge دی جائے گا کیوں region سب ابھی e4 بن سب بتاؤں گا یہ دیکھو قسم کار رہا ہوں جھوٹ نہیں بولتا بہت تھوڑا سمیں دو آپ تو ہم نے کیا کیا goodwill یہاں پہ لکھا اب کام کرو آگے کی بات اس دن پہ دیکھو میں نے ہاتھ کہا رکھا ہوا ہے مجھے بتاؤ اب coc ka ppe کتنا ہے carring amount coc ka ppe دیکھ رہا ہمیں 8 30 thousand نیچے والے balance ایڈ کر دیا پھر ایک چھوٹا سا جواب دینا کہ کیا اس دن پہ جب ہم نے ان کے plant machinery کو لیا تھا تاٹا company کے تو کیا ہم نے اس کو ریویلو کیا تھا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہم نے آج جتنا ہے نا وہ ہی ہم نے ایڈ کر دیا سر revolution ہوتا تو پھر کیا کرتے آگے کا بشہ ہے فیلحال کوئی revolution کی بات ہے نہیں تو آج کے دن پہ جب ہم consolidate کیا بنا رہے تو آج آپ پی پی کتنا ہے جی آپ کتنا بتا دو ہم اس کو لکھ دیں گے تو سر بتاؤ نا revolution ہوتا تو آج بتاؤ کتنا ہے تو ڈیٹرس جو بتاؤ آج coc کے کتنے ہیں coc کے ڈیٹرس آپ کے 250,000 یہ لے لیا آپ نے 250,000 پلس جو بتاؤ آج ٹاٹا کے بک میں ڈیٹرس کتنے 140 ایڈ کر دو اور پھر جب آپ دو کیا اس دن پہ ہم نے اس میں کوئی revolution کیا تھا نہیں کیا تھا کوئی بات نہیں جتنا آج ہے جتنا آج اس کو نہیں کر 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 دینا ہے 390 revolution ہوتا آگے آگے بات ہی نہیں کریں ایک سوال آپ کے دیماغ میں اٹھا کے مجھے رکھنا تھا تاکہ آگے اس کا جباب دوں بس مستی کے ساتھ آپ بدماش یہی گلتی کرتا ہوں نیچے والے میں آپ کا ڈیٹر ہے ان کا یہ تو دکھت ہو جاتا ہے اور ان کا کتنا 150 گلتیاں کرتا ہوں میں جان بجھ 350 150 کتنا ہو گیا 5 لیکس کا مان تو یہ آپ کا 5 لیکس کا مان ہو گیا 5 لیکس کلیر یہاں پہ آج آج جتنا جو دکھ رہا نیچے میں یعنی کیا آپ کو دکھ رہا ہے cash bank بتاؤ COC آج کتنا ہے 80 کیوں آپ کو بتایا ہے آگے بتاؤ گا کیونکہ جو entry آپ نے کیا تھا سنو یہاں پہ COC کا equity کتنا ہے 765 تو آپ یہاں 765 record 765 مجھے باتاؤ other equity میں کیا نام دکھ رہا profit loss account جو بھی نام ہوگا یہاں پہ بتاؤ profit loss COC 290 Tata کا بعد میں میں کام کرتا ہوں یہ 290 اندر لکھتا ہوں اندر آپ کا اور Tata کا کیا اس کو چھوڑ دو آپ چھوڑ دو سر کیوں میں نے کھا نا بس یہاں لکھو چھوڑ اس کو آگے بڑھ جاؤ ڈی وینتر بتائیے آج آپ کے بورنگ یعنی کی آپ کے کتنے 450 اور آپ کے کتنے 2 60 000 نیچے والے بالنس شیٹ میں تو کتنا ہوگا 7 10 000 آپ یہاں پہ 7 10 کا amount لگ دیں گے اس کے بعد trade پہ بل بتاؤ کتنا ہے کریٹر آپ کا 120 ان کا 120 جو بھی amount لگ جائے آج کریٹ پہ 120 120 240 کا amount ہم ساری باتیں ریکارڈ ہو چکی ایک سیپٹ آپ کا profit loss میں چھوڑا ہے پتہ نہیں کیوں دیکھ لیں گے بس اتنا پہلے کوپی کر لو آپ سر ہو گیا ہو گیا سر ٹھیک ہے اب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے یہاں دیکھو آپ جب ہم نے کنسولیڈیڈ کیا نا اس دن پہ اب میں ایک ورکنگ کر رہا ہوں ورکنگ نوٹ نمبر ون اور آپ اس ڈائیگرام کو بنائیں گے یہ رہا 31 مارچ 2020 اور یہ رہا 31 مارچ 2021 یہ آپ کا ڈیٹ آف ایکوزیشن تھا کلیر یہاں تک مجھے بتا آج کے دن پہ آپ مجھے بتائیے کہ تاتا کمپنی کے بیلن شیٹ میں مجھے وہ چیز بتانا تھا میں نے مٹا دیا بٹ اینیوی کوئی بات نہیں آپ مجھے بتائیے تاتا کمپنی کا آج کے ڈیٹ پہ یہاں پہ تاتا کمپنی کا آج کے ڈیٹ پہ یہاں پہ بتاؤ شیر اولڈر کا کیا اور ایک آپ کا ہے جی تاتا کمپنی کا کیا دکھ رہا آپ کو یہاں پہ پہ پروفیٹ لوس اکاؤنٹ پروفیٹ لوس اکاؤنٹ تو ایکوٹی شیر کیپٹل یہاں پہ کتنا دکھ رہا بتائیے ایکوٹی شیر کیپٹل تاتا کا دو لیکس روپیج یہ دو لاک روپی یہاں پہ دکھ رہا آج تاتا کا آپ کا پروفیٹ لوس کتنا ہے 90 on date of equation کی بات کرو یہاں پہ ٹھیک ہے تاتا کا یہاں پہ ایکوٹی شیر کیپٹل کتنا ہے ایکوٹی شیر کیپٹل ٹو لیکس روپیج ٹھیک ہے تاتا کا پروفیٹ لوس یہاں پہ کتنا ہے ون دھیان سے مجھے بتاؤ کی ٹاتا کمپنی نے یہ تو اس پہ کوئی چینج نہیں ہو پروفیٹ جو اس دن پہ 90,000 تھا وہ بڑھ کے کتنا ہو گیا ون لیکس روپیج یعنی کہ میرے بچے ٹاتا نے اس دن کے نائنٹی تھا بڑھ کے ون لیکس ہو گیا اور تو کوئی ریجان نہیں ہو سکتا جی 3,000 آپ کا پروفیٹ کمائی ہے مجھے بتاؤ یہ جو 3,000 کا پروفیٹ ٹاتا نے کمائی ہے اب وہ پروفیٹ کس کا ارے ٹاتا نے جو پروفیٹ کمائی اس پوسٹ میں آپ کا 10,000 کا ایکوزیشن کے باد کیونکہ میرے بچے یہ سال گزرنے کے باد بن رہا ہے تو بتاؤ یہ ٹاتا نے جو 3,000 کا پروفیٹ کمائی یہ پروفیٹ کس کا ہے اور شیر ہولڈرز کون ہے سی ارے ہم نے آپ کی کمپنی میں 100% پرشیج کیا ہے تو اگر 100% شیر میں نے پرشیج کیا ہے تو جتنا آپ کماؤگے وہ بھی تو میرا ہوگا ارے بولو نا ارے اس کے بعد جو بھی چینج ہو رہے ہیں جو بڑھنا گھٹنا اور سب میرا ہی تو ہے میری تو کمپنی ہے یہاں پہ nci i کی تو کوئی بات ہے نہیں اگر nci i یعنی non controlling آپ کے دوارہ جو آپ نے پوسٹ میں کمایا وہ میرا ہی ہے میں اس کو ایڈ کر کے یہاں پہ 3 لیکس کا اماؤنٹ دکھاؤں گا یہ پورا 10,000 اس لئے ایڈ کیونکہ آپ نے پوسٹ میں کمایا ہے اس کا 10,000 میرا ہی ہے تو ایڈ کر دی اماؤنٹ یہ کیا سر کچھ دکھت آ رہی اب ہی مت بولو مجھے سمی دو میں نے کہا تا کہ اب آپ کا دماغ اتنا ہی چلے گا جیسے میں نے بولا ہے قسم کھاتا ہوں کہ آج ہی کلاس کے اندر میں سارے پریشانیاں دور کروں گا اور ایسا منطر دوں گا کہ میری کلاس مجھے 20 لیک 15 000 یہاں پہ 20 15 یہاں کتنا آگیا چھیک جے 7 65 000 پلس آپ 3 لیک روپیز کا مان پروفیت لوس یعنی کے ادھر ایک بیٹی 7 لیک 10 000 کا مان اور پلس آپ کا نکل گیا 2 لیک 40 000 یہ آپ کا آگیا 20 لیک 15 000 دونوں سے ٹیلی کر گیا دونوں سے یار یہ بیل شیٹ دونوں سے ٹیلی کر جا رہا کیسے جبکہ ہم نے ٹاٹا لیمٹیڈ کے کئی چیزوں کو اپنے ساتھ ملائی نہیں ٹاٹا لیمٹیڈ کے چیزوں کو ہم نے نہیں ملائی پھر بھی کیسے ٹیلی کر جا رہا یہ یہ تو اس چپٹر کا کونسپٹ ہے اور یہ چیز جاننے کے بعد آپ دور لگانا شروع کر دیں گے آپ پھلے اس کی کوپی کر لوں میں منطر پہ لے کر آتا ہوں کی میں نے کیا 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 آپ پھلے یہاں تو کوپی کر لوں اور پھر میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ منطر یہ منطر میں آپ دے رہا ہوں اور صرف آپ کے آتما کے لئے آپ کے جو آتما ہے وہ اس کو سوچے گی آپ کی آتما اور یہ سوچ نہیں پھر آپ کے دماغ ساری بات بڑھ جائے تیپکل سے تیپکل ایجسمنٹ یہ سوچنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے دیکھو میں نے کیا کیا یہ آتما کے آتما ہم کیا کیا جتنے بھی ایسیٹ تھے ایسیٹ سی ایسیٹ کے اور ٹاٹا کے ہم نے یہاں پہ اکٹھا کیے تھے ہم نے لائیبیلیٹی بھی ہم نے یہاں پہ اکٹھا کیا تھا سی ایسیٹ کا اور ٹاٹا کا کلیر یہاں تک ہم نے آپ کے ایسیٹ ملا ایکوٹی شیئر کیپٹل ہم نے یہاں پہ لکھا یہ کتنا لکھا جی ایک تو جو ہمارا پہلے سے اول اور پلس جتنا کنسیڈریشن کے لیے ہم نے ایشو کیا ہم نے وہ یہاں پہ لکھ دیا ہم نے کہا کہ آپ یہاں پہ جو ریزر بھی ہیں ریزر ریزر ہم نے یہاں پہ سیو 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 لکھا ہم نے ٹاتا کا نہیں لکھا دیکھ سکتے یہاں پہ اس میں نے کیا کیا تھا آپ کیا نمی آپ کا سیو سی کا ہم نے ایکوٹی شیئر کیا کیا تھا اس کا نے لکھا تھا اپنا لکھا تھا پلاس جو کنسلیشن ایشو کیا تھا ہم نے کیا کیا تو سیو سی کا ایکوٹی ہے سیو سی کا ریجرب ہے سی سی کی لابیلیٹی ہے سی سی کا جو ایس سی یہ ہم نے کس پھلی کہ تا کی جتنا بک میں تھا تو برے پچھے ان کا تو سب کچھ پہلے سے تیلی کر رہا تھا مطلب جتنا آپ کا ایس اتنا لابیٹی تیلی کر رہا تھا بولو نہ جو ہم نے یہاں پہ کنسولیڈیٹ کیا جو آپ کا سی ایس سی لابیلیٹی ہے وہ آپ کا کیرنگ اماؤٹ کو ہم نے لگ دیا تیلی کر گیا اب کیا ہوا کہ تا 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 ہوا نا اگر 60 کے بدلے میں ہم نے consideration 60 ہی دیا تھا میرے بچے تو ان کا balance تا 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 ارے بولو نہ یہاں پہ 100 اور 40 کتنے کا لیا جی ہم نے آپ کا net assets 60 روپیز کا اگر اس کے بدلے میں consideration ہم نے 60 دیا تو balance تا 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 کنسولیڈیڈ کیا کنسولیڈیڈیڈیڈیڈی ایک سو دس اور ایک سو دس ٹیلی کر گیا اب تو خوش ہو جاؤ کم سے کم ارے آپ تو تھوڑی سی چہرے پر سمائل لے کر آؤ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو balance sheet آپ نے کنسولیڈیڈیڈ کیا تھا اس balance sheet کو کنسولیڈیڈیڈ کرتے سمیں mathematically بات کروں conceptually بات نہ کروں تو ultimate target balance sheet کو ٹیلی کرنا ہم نے ہمارے جو share capital ہیں ہمارے reserve ہماری liability ہمارا assets وہ caring amount پہ ہی آرہا تھا پہلے سے balance sheet میرا tally کر رہا تھا data یعنی old company یعنی subsidiary company جو assets لے کر آئے liability لے کر رہے اگر اتنا ہی ہم نے consideration پہ کیا تو balance sheet کر رہا تھا اگر consideration زیادہ ہم نے پہ کیا تو balance sheet نہیں کیا تو ہم نے goodwill league دیا اگر کم پہ کیا تو capital reserve یعنی gain on bargain پر تب بھی ٹیلی کرے گا clear نا یہ سر تو میرے پچے اب چلتے چلتے پھر کیا ہوا جی اگلا آیا 31st March 2021 اور یہاں پہ ہم نے کیا balance sheet بنانا شروع کیا ایک اور balance sheet آپ کا date of consolation end is 110 110 کہتا ہے ایک کام کرو کہ اس balance sheet میں بہت دھیان سے میری بات سن جو assets ہیں جو assets آپ کے ہیں وہ آپ کھو اور tata کھو جتنا ہے tata کا جو آج دکھرا balance sheet میں پھر liabilities بھی آپ کیا کرو جی یہاں پہ co c کھو اور tata کھو وہ کہتے کہ جو goodwill create ہو تھا اس کو بھی آپ کو یہاں پہ دکھانا ہو گا کیونکہ اسی سے اس کا balance sheet ہوا تھا ہم پہ equity share capital کس کا لکھا جائے گا no doubt کی آپ کا وہ co c plus concession مطلب کی جو co c کا ہے اگر میں کہہ دوں simply co c کا دونوں ملا کے آپ کا وہ پہ اس کا نہیں آتا جب ہم consolidate کرتے ہم اس share capital ریجر نہیں لکھتے پھر ریجر ریجر روپے کے سٹ تھے تا کمپنی کے آج بھی آج بھی سو روپے کریں گے ہم نے کہا نہیں بڑھ سکتے گھڑ سکتے پر جتنا ہوگا اتنے دکھانا ہم نے کہا کہ 105 روپے کا مان لیا تو آپ کو 105 دکھانا ہوگا یہ دیکھو آپ آج جتنا ہو گیا بچے یہ نے تھا آج کتنا 4 تو ہم نے وہی کٹھا کیا آپ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو پھر کہ ٹھیک ہے اب کام کرو آپ کی جو آپ گود بل تو اسی ہی جائے گا گود بل اسی جائے گا کیونکہ اسی سے ٹیلی کر رہا ہم نے کہا کی بیا لابریٹی کتنا 40 تو آپ کا ٹیلی کرے گا یہ ٹیلی کرے گا نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا یہ چیز چلو مانتا ہوں سے میں یہ چیز مانتا ہوں سے میں لیکن جو ایسیٹ سے 100 روپے کا تھا 105 روپے کر دیا 105 کر دیا 5 روپے زیادہ کر دیا کیسی ٹیلی کر جائے گا آپ دیکھو کتنا ہوتا 115 115 minus آپ 40 کتنا ہوتا 75 75 تو یہ آپ مل گیا آپ 75 یاد کیجئے یہاں پہ ہم نے کتنا add کیا تھا 70 یہ 70 ملا ہو ہے تو یہ تو ٹیلی نہیں کرے گا کیونکہ چلو یہ 70 آگیا ہے یہ 40 آگیا یہ 10 ایسی لیکن 100 105 ہو گیا یہ نہیں کرے گا تو میں کیا کروں پوچھا کتنے کا فرق ہے پانچ روپے کا 15 plus 115 یہاں کتنا 100 5 روپیس زیادہ ہے وہی 5 روپیس میرے بچے اگر آپ کا بزنیس کا نیٹ ایسیٹس بڑھا نا بزنیس کا ورث بڑھا آپ کا نیٹ ایسیٹس مطلب اسیٹس منیس لابیٹی کمپیئر ٹو پچھلے والے سے آپ کا جو پہلے آپ کا نیٹ ایسیٹس یہاں پہ کتنے کا تھا 100 کا تھا اب کتنا ہو گیا 105 ہو گیا تو کیسے بزنیس گرو کر گیا کیسے بڑھ کے ایسیٹس بینا کسی ڈاؤوٹ کے پروفیٹ سے ایسیٹس منیس لابیٹی ہے مطلب ایسیٹس جو بڑھا لابیٹی گھٹا نیٹ ایمپیک نکالنے کے باد تو آپ کا یہ بڑھا کیسے ہم نے کہا پروفیٹ کمائی ہوگا ارے آپ کے گھر میں آج 100 روپے کا ایسیٹس ہے کل 105 روپے کا ہوگیا تو کیسے ہوا کیسے ہوا پروفیٹ کمائی ہوگا وہی پروفیٹ آپ کا پوسٹ ایکوزشن ہے پوسٹ اور 5 روپے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں ریجرب میں سی ایسیٹس پورا اور پوسٹ پروفیٹ ہم لے رہے ہیں کس کا جی وہ کیانا میں اس کا کیانا میں ٹاٹا کا یہاں پوسٹ اور وہ پانچ پہ لکھے ہم اس کو ٹیلی کر رہے ہیں سمجھنا پڑے گا بات کو سمجھنا پڑے گا میں آپ کو پروف بھی کرنے کو تیار ہوں یہاں بھی کام ہوا میرے بچے یہاں بھی آو چیک کراتا ہوں مجھے بتاؤ کہ اس دن پہ نیٹ کیتنا ہے کس کا آپ کے وہ ٹاٹا کا ٹاٹا کا چیک کرو آپ چیک کرو جلدی سے یہاں مد کو آپ نے ڈیٹ 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 کو دیکھے دیکھو اور جڑا بتاؤ کی ٹاٹا کا ڈیٹ 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 2,20,000 کے 2,20,000 کے ڈیوینچر سے 80 کے کریٹ ہم نے اسے 3,00,000 کا مانس کر دیا تو 2,90,000 میرے بچے اس کوشن کے مطابق on date of acquisition جو net assets آپ پہ تھا جو net assets آپ پہ تھا 2,90,000 اس دن پہ تھا 2,90 جلن چیک کرو اس دن پہ کتنا ہو گیا تو مجھے بتاؤ ایک سال گزرنے کے بعد جو balance rate question میں دیکھ رہا ہے اس میں total ایفٹس کتنا ہے 6,80,000 اس 6,80 میں لابلیٹی کو ہٹائیے لابلیٹی کی ایمپی کو ختم کیجئے تو 2,60 and 1,20 3,80 3,80 یعنی کہ 3,00,000 روپیج یعنی کہ 2,90 کا net ایفٹس تھا وہ بڑھ کے کتنا ہو گیا 3,00 روپیج کا mount ہو چکا ہے یہ دکھو کتنے سے بڑھ گیا 10,000 سے میں آپ کو دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ جو بڑا ہے وہ ہی آپ کا profit ہے اور اس ہی 10,000 کیونکہ اب یہاں پہ ہم کرنا پڑے گا اور وہ 10,000 آپ نے یہاں پہ ایڈ کر کے اس کو equal کیا یہ اس کا ultimate concept ہے یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی تو سارے سپنے چکنا 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 اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی تو آپ کے سارے سپنے پورے اس چپٹر سے 20 نمبر کی کوش انزام میں آتے ہیں اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ایک ایک نمبر آپ کی جھولی میں ہے ایک ایک نمبر لیکن آپ کو کام کرنا پڑے گا بھی آگے سوچ پڑے گا کیونکہ جیسے جیسے کلاس آگے بڑھیں گی چیزیں ٹھوڑی ٹیپکل لیکن تو ہم نے جو یہاں تھا وہ تو ہم نے ایج جیسے لکھا ہاں نیٹ ایسٹ جیتنے سے بڑھ گیا یعنی کہ ایسٹ سائیڈ نیٹ ایسٹ کا مطلب کیا یہ چیز جیتنے سے بڑھ گیا ہمیں اس کو بھی اترے سے بڑھانا پڑے گا تب ہی تو بیلنشی ٹیلی کرے گا اس میں اس کو بڑھا نہیں سکتے اوویس بات ہے کہ پروفیٹ کمایا ہوگا ہم اس میں کیا کریں گے ایڈ کر دیں گے سمجھو نا اور بات بہت ساری ہیں نیٹ ایسٹ بڑھنے کا اور بھی ریجن ہو سکتا ہے جی ہو سکتا کوئی ایسٹ ہم نے ریویلو کیا ہوگا چیزیں آگے آئیں گی ابھی تک جتنا سکھا اس کے حساب سے یہ نو ایف نو اور لکھا لکھا دیا بہت آپ کی دماغ میں بیٹھا ہوگا یہ آپ کی آتما کے لیے اس طریقے سے آپ کا دماغ ہو تب ہی بات بنے گی کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نئی مجھے پوئنٹ پہلے سمجھانا تھا لیکن میں نے مٹا دیا بڑ کوئی بات نہیں میں آگے بچوں کو سمجھا دوں گا تھوڑا سمائی برباد ہوگا آپ اس کوپی کر لیجیے اس کوپی کرنے کے بعد آپ کو کچھ نوٹ لکھنا ہے میرے ساتھ یہاں پر نوٹ لکھنا ہے لکھیں گے آپ یہاں پر لکھیں گے منطر منطر نمبر ون کچھ منطر میں دے رہا ہوں اس چپٹر کے لئے کیا کہتے ہیں کہ goodwill goodwill is always always calculated calculated on date of acquisition آپ جب بھی balance sheet consolidated کرو گے تو ایک سال کے بات جو آئے گا جو on date of consolidation تھا سر کیا یہ کبھی یہ جو آپ کا amount ہے یہ ہمیشہ بنا رہے گا ہمیشہ بیلن شید بنا رہے گا ہمیشہ تب تو سر یہ جنم جنم کے لئے ہو گیا نہیں اس کا بھی amortization ہو ہوگا یہ آگے کا بھی ہے اس کا ایمپیرمنٹ ہوتا ہے ایکچولی وہ ایمپیرمنٹ کیسے ریکوڈ ہوگا کیا ہوگا میں نے اس کے لئے کوشن سب سمجھاؤں گا تھوڑا سبر رکھو پھر جتنا date of equation پہ وہی آپ کا ہمیشہ جائے گا ہمیشہ کلیر یہاں یہ سر نوٹ we do not show یا we do not record کر دو آپ we do not record share holders fund share holders fund یا اس کو اور clear کر دو میں گر تو we do not record equity share capital equity share capital and other equity مطلب reserve other equity other equity of of subsidiary company subsidiary company reason کیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہے نا وہ بتا دیا میں نے we do not record آپ کا equity share capital and other equity مطلب جو آپ کا کیا بولتے ہیں reserve surplus of subsidiary company on on of acquisition on date of acquisition وہ record on date of acquisition مطلب اس دن تک تھا وہ اس کے بعد جو وہ تو record کری رہے ہیں یہ تو آئے نہیں گا جب net access پڑا تو اس کو record کرنا پڑے گا on date of acquisition جو تھے نا on کو ہم یہاں record نہیں کریں گے وہ record نہیں ہوگا ٹھیک نا اس کے origin میں بتاؤں گا پہل آپ اس کی copy کر لیجے تھرڈ کہتے ہیں کی post acquisition post acquisition profit of of کیا نام اس کا subsidiary company subsidiary company is recorded اس کو ہم record کرتے ہیں is recorded in consolidated balance sheet جو consolidated balance sheet ہم اس میں کیا کریں گے post acquisition کو record کریں گے یہ اس کا مطلب نکل کے آتا ہے تو یہ باتیں دھیان رکھیں گے یہ ساری باتیں ہم آپ کو کس لئے نوٹ نکال رہے ہیں آپ کا important point یہ کس کے لئے آرہا آپ point for indice hundred and ten جب hundred ten کے مطابق آپ کا consolation ہوگا تو یہ بات دھیان دکھیں گے آپ کلیر دھیان تک یہ سار اور بھی کچھ بات ہیں پوس کا اب نسی کے concept ہے بہت صریح بات ہے آپ کو مجھے پوئنٹ ہے سمجھانے والا کیونکہ میں جب نیٹ ایسیٹس نکال تھا یہاں پہ گوڑویل کو نکالنے کے لئے چلائے تھے میں اسی کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو گلتی کیا کر دیا مجھے اس کے پہلے سمجھانا تھا جوش میں اتنا آ گیا تھا آج میں کہ آج میں کیا بتاؤں اسی لئے میں اس کو بیچ میں سمجھانا اسکیپ کر دی بات اینیوی میں ابھی سمجھا دیتا ہوں یہ لگو یہ لگو دیجے آپ اور آپ یہاں لیکھ رہے آپ منتر نمبر 2 2nd منتر کئی سر منتر آپ کو دینے والا وہ منتر نمبر 2 کیا لیکھیں گے آپ goodwill of subsidiary company company on date date of acquisition on date of acquisition جب ہم نے acquire کیا تھا can be can be calculated in following two ways following two ways نہ کہہ کہہ نہ میں alternatives کہہ دیتا ہوں alternatives یعنی کہ آپ کی مرضی ہے آپ کو جو اچھا لگے نا وہ آپ کر لی نا اور مجھے آپ خود بتانا کہ آپ کو اچھا کون س مجھے میں وشواث کی ساتھ بول ستا ہوں کہ میرا mind اور آپ کا mind میچ کرے گا یہاں پہ ٹھیک نا دیکھو یہاں پہ کیا میتھڑ ون جو میں نے solution میں کرایا تھا میں دوبارہ لگ دوں یہاں پہ فٹا فٹ کیا تھا جی ہم نے لیا تھا assets of tata فٹا فٹا لکھو پھر آپ کا یہاں پہ ڈیٹر س اور پھر آپ کا یہاں پہ cash and bank تو آپ کا bank ہے ٹھیک نا بتاؤ plant machine ری کتنا ہے tata کا fair value 14 الگ سے کوئی value نہیں بتا رہا رہا پھر آپ کا ڈیٹر کتنے کا بتا رہا 140 amount 140 اور bank کتنا بتا یہاں پہ 40 000 تو ہم نے یہاں پہ 40 000 amount بتا یہ total کتنا آگیا آپ یہاں پہ یہ آگیا جی 590 590 منس کیجئے اس میں سے کیا liabilities add fair value اس میں آپ کا liabilities میں کیا کیا دکھ رہا دو نام ہیں ان کے tata کے ڈیٹ وں پہ کوئی تو ڈیوینچر ہیں ڈیوینچر اور دوسرا ہے craters بتا یہ ڈیوینچر کتنا ہے 220 تو آپ 220 amount ہے اور craters بتاؤ کتنا بتاؤ آپ کو 80 000 کچھ نیچے الگ سے نہ بتا تم یہ مان لیں fair value تو 3 lakhs یہ ہی نکال تھا 3 lakhs 2 90 amount نکل کے آگیا تھا یہ آپ نے کہا تھا نیٹ ایسیٹ نیٹ ایسیٹ ایڈ فیئر ویلو ٹھیک نا یہ ہم نے کیا تھا پھر آپ چلائے تھے کہ یہ تو کھا شوٹ کٹ ہوا یہ بڑا لمبا ہوا یہ تو آپ مجا کر رہو کی مطلب ٹائم سیو ہو گا یہ کہا سیو ہو گا اس کے ایک سیکنڈ آلٹرنیٹیو ہے وہ تاتا لیمٹیڈ کا آپ کو کیا دیکھ رہا ہے دیکھو جڑا اس میں تاتا لیمٹیڈ کا مرے بچے ایک تو آپ کا پلانٹ مشینی تھا پلانٹ مشینی دیکھو نا دیکھو 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 تاتا پلانٹ مشینی 14 140 and 40 کتنا 590 دیکھو لیمٹی سائیڈ میں دو لیمٹی منس کر دیا تو 290 آگیا ایک اور بھی طریقہ تھا ایک نیٹ ایسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کی ہمارے ایکوٹی والوں کو کتنا پیسہ ملے گا مطلب اگر ہم ایسٹ کو آج بیچ دیتے ہیں تو اتنے بھی کہ گا جی اس کی شیئر ہولڈرز کو کتنا پیسہ ملے گا تو ایکوٹی شیئر کیپٹل جتنے بھی آپ کے ریجار سرپلس ہیں یعنی کہ ادھر ایکوٹی وہ بھی انہی کو ملے گا جی ہے نا بچے اور اگر کوئی پروفیٹ یا پھر آپ کا لوس ہوتا ہے on ریویویشن on ایسیٹ اینڈ لیویشن اگر ایسیٹ لیویشن کو ریویویو کرنے پر کوئی گھاٹا فائدہ ہوتا ہے مطلب کوئی وییلو بڑھ گیا گھڑ گیا آج تو وہ بھی کس کو ملے گا دیکھو نا آپ مجھے بتاؤ تاٹا کمپنی کے آپ کا ایکوٹی شیئر کیپٹل کتنا ہے تو یہ دو لاکھ روپے آمون یہ چلا گیا آپ بتاؤ profit loss یعنی جو ان کا ادھا ریکوٹی کتنا بتا رہا ہے 90,000 کیا اس کوشن میں کوئی revolution ہوا تھا کیا کسی کے fair value الگ سے بتا رہا ہے کچھ بتا رہا تو کام ختم ہو گیا تو یہ آپ کا یہاں پر کیا ہو گیا نیل ہو گیا بتاؤ یہ کتنا آ گیا 290 کا ماؤ لو آپ چاہو تو net assets جو آپ کو نکال نکال سکتے ہیں دیکھو دونوں کا سیم نکل کے آئے سر یہ کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھو جو مجھے بتاؤ کہ Tata limited کا plant machine balance sheet میں کتنا ہے 4,10,000 on date of equation دیکھو تو مجھے کیوں دیکھو دیکھو تو کم balance sheet میں Tata plant machinery balance sheet 4,10 کا ہے جنہا سوچو 4,10 کو revalue کر کے 5,00 ہو جاتا اس کا fair value تو ہم لوگ یہاں کتنا لیتے 4,10 نہیں ہم اس کو کتنا لیتے 5,00 روپیج لیتے 5,00 روپی اس سے 90 بر جاتا اور یہ 90 بر جاتا کیونکہ آپ 6,80 ہو جاتا 3,80 amount آجاتا تو جتنے سے value بڑھتا ہم اس کو یہاں لکھتے 90,000 تو کیا ultimately وہ ہی آگا میرے کہنے کا مطلب ہے کی profit or revolution of equity while calculating fair value ہم اس طریقہ ٹھیک لگ رہا کہ یہ طریقہ سر یہ طریقہ تو یہ آپ کا preferable method ہوگا net assets نکالنے کا preferable method ہم اسی سے نکالیں گے اور exam میں questions بھی جو ہوگا بچے بہت سارے questions ہوں گے جو ان کے بارے میں آپ کو نہیں بتائیں گے on date of acquisition آپ assets کتنے کا تھا کچھ نہیں بتائے گا اسی بتا دے گا on date of acquisition اتنا تھا تو یہی طریقہ آپ کرنا ہے یہی طریقہ ٹھیک نا تو preferable method to be followed یہ یہی آپ کو follow کرنا ہے followed while calculating while calculating کیا جی net assets of S limited S یعنی کی subsidiary on date of acquisition یہی کام کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آگے سارے questions میں بھی میں یہی کام کیا ہوا ہے یہ کام کیا ہو ہے ٹھیک نا تو یہ کام آپ کا پورا ہو گیا کوش نمبر ون ہمارا کمپلیٹ کوش نمبر ون ہمارا کمپلیٹ ہو گیا میرے بچے ایک بات بتاؤ میں آپ کو یہ جو ریکارڈنگ ابھی کیا نا اس ریکارڈنگ کے اندر میں سیونٹی پسنٹ مطلب یہ جو ریکارڈنگ ہے میں کل بھی کیا تھا میری بات سننا میں جھوٹ نہیں بولتا کل بھی کیا تھا لیکن جب ریکارڈنگ کیا تھا آج جتنا جوش میرا دیکھ رہا اس کے پانچ گنا جوش پچھلی کلاس میں تھا مطلب پچھلی ریکارڈنگ میں لیکن بدماش یہ کیمرہ جو ہے یہ آن ہی نہیں ہوا مطلب یہ ریموٹ میرے ہاتھ میں جب اس کو دیکھ لال بٹن ہے جب یہ لال بٹن پریس کرتا ہو نا تو یہ لال یہاں پہ ہوتا ایک آپ کا آتا لکھا ہوا ہے ریکارڈنگ شروع ہوا ہے دیکھ کل جو اتنا تھا اس چپٹر کو پڑھانے کا مجھے ریکارڈنگ کرنے کا اس کو آن کرنا ہی میں بھول گیا اور اس کے جلتے کل اس کلاس کا سیونٹی پرسنٹ پارٹ ریکارڈ ہی نہیں ہوا پھر پتہ نہیں میں بیچ میں تھوڑا سا بریک کے لیے اس کو آف کیا آن کیا اس کے بات بہت سار ہی کہان ہی ہوئی تھی میں کتنا آپ کو سمجھا ہوں کل رات بھر میں سویا نہیں مطلب دکھ کے چلتے کل میں کیا کروں بہت 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 کنارے چلا جاؤں گا اور کنارے جانے کے بات پھر کیا ہوگا آپ کو دیکھے گا کہ بھولوں گا ہو گیا بچے اب میں کوش نمبر ٹو میں انٹری کرتا ہوں کلاس پر آگے جو ریکارڈنگ ہوگی دوسرے شرٹ ہوگی سمجھ نوٹس میں یہاں پر لکھایا تھا ہو سکتا ہے کہ کچھ بات میں آگے دوبارہ لکھا رہا ہوں تو آپ گصہ نہیں کرنا کیونکہ پیٹرن پڑھانے کا سیم نہیں ہو سکتا کبھی من کرتا اب ہی لکھا دو کل من کبھی بعد مل لکھا دو تو سکتا ہے کہ ہم بعد دوبارہ کہیں لکھایا ہو گا تو اینیوی آپ نوٹس لکھ چوکے میں کنارے ہوں گا اگلی کلاس میں جب آؤں گا تو اس کے آگے کلاس میں کوش نمبر ٹو آنوارڈ سول کر رہے اور آپ کو مجھا آئے گا یہ دیکھیں آپ اب یہ کھتم آگلی کلاس میں انٹری کریں جائند جائے بھارت